بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ریحان خان ان کا سوال ہے جی عریحہ نام کے مائنے بتا دیجئے پلیز عریحہ جو لفظ ہے یہ کسی بھی لغات کی کتاب میں ہم کو نہیں مل سکا کافی تلاش کیا گیا تلاش کے باوجود بھی اردو عربی ڈکشری کے اندر فارسی ڈکشری کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا البتہ عریحہ نام کا ایک قدیم شہر ملک شام میں موجود ہے ملک شام کے اندر ایک قدیم شہر ہے جس کو عریحہ کہا جاتا ہے تو عریحہ نام چونکہ ایک شہر کا نام ہے ملک شام کے اندر اس احتبار سے بھی لڑکی کے لئے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے اچھے معنی نہیں ہے اتنے اچھے معنی موجود نہیں ہے اس احتبار سے ہمیشہ ہم کو اچھے معنی کا نام رکھنا چاہیے حدیث کے اندر ترغیب آئی ہے کہ بچیوں کے ہمیشہ اچھے نام رکھنا چاہیے اچھے معنی والے نام ہونے چاہیے ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھے نئے نام کی ترغیب نہیں آئی ہے کہ نئے نام ہم کوئی بھی نام رکھ لیں بلکہ ہمیشہ اچھے معنی کا نام ہونا چاہیے اچھا نام ہونا چاہیے جو نیک لوگوں کے نام ہوتے ہیں ہم لوگ نئے نام کی وجہ سے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہوتے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے اس لئے ہم کو ہمیشہ اچھے معنی کا نام رکھنا چاہیے تو عریحہ نام یہ رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لے فقط واللہ عالم